موسیقی 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 کیونکہ جو نالہ جس نالے میں گرنے کی بات سامنا رہی ہے وہ کافی لمبا نالہ ہے اور اس کا پانی ہے وہ بھی سہر سے بہت جا کر کے گرتا ہے تو ایسے میں اس کی تلات ہے وہ کی جا رہی ہے وہیں دوسری اور جو انیہ سیتروں میں ہیں جہاں نالے کھلے ہیں وہاں بھی پرساسن اور پولیس کی ٹیم لگاتار لوگوں کو سچر کر رہی ہے تاکہ لوگ پانی کے وہاں میں نہیں اتریں جب بلکل حالات لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں فلحال شکریہ شریف پرکاش اس پوری جانکارے کے لئے تو آپ کو بتا دے جودپور میں حالات ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ندی نالے اوفان پر چل رہے ہیں وہی ایک یوک نالے میں بہ گیا تھا یہ نالہ کافی لمبا بتا جا رہا ہے فلحال اس یوک کا کچھ پتہ نہیں چل پا ہے وہیں بجلی گرنے سے اس کی چپیٹ مینے سے ایک بالکہ کی بھی موت ہو گئی وہیں پرشاسن جو کی لاکھ دعوے کر رہا تھا اس پرکار کی آبدہ پرستیوں سے نپٹنے کے لئے وہ بھی یہاں پر فلحال ثابت ہو رہا ہے کسی پرکار کی کوئی انتظامات یہاں باعش سے بچنے کے لئے نہیں کیے گئے تھے اور اس کا منظر ان تصفیروں میں صافتہ اور پر نظر آ رہا ہے وہی اگر بات کریں چتہ اڑگر زلے کی تو یہاں کے راوت بھاٹا کے میگ نباس کے بالیشا گاؤں میں برامنی ندی کے اوفان میں کھیت کیا اور ٹاپری پر فسے ساتھ لوگوں کو سینہ کے ہیلیکوپٹر سے ریسکیو کر باہر نکال لیا گیا جہاں ایسا ویدھائک سوریش ادھا کر نے زلہ کلیکچر کو اس معاملے میں نردیش دیئے تھا اور اسے نردیش پر کاروائی کرتے ہوئے جودپور سے سینہ کا ہیلیکوپٹر میگ نباس گاؤں کے بالیچا پہنچو آر کھیت میں پسے ساتھ لوگوں کو ایک ایک کر کے ہیلیکوپٹر سے ریسکیو کر باہر نکالا گیا سمداتا لولی ودوہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑ چکے ہیں چلیے انہی سے زیادہ جان کرے لے لیتے ہیں جی لولی آپ سے جاننا چاہیں گے جس پرکار سے ریسکیو کر کے آج ساتھ لوگوں کو ساکوشل بچا لیا گیا کیا کچھ حالات فیلحال دیکھے جا رہے ہیں دیکھیں فیلحال لگاتار جو ہے بارش کا دور جو ہے وہ چل رہا ہے چمبل سے سٹے ویس علاقے کے امدار اور چسٹاور پر جیسے بھی جہاں تک بات کی جائے تو دو سو تیرہ میلی میٹر سے زیادہ بارش جو ہے وہ یہاں پر ہو چکی ہے یہاں پر جب ساتھ لوگ فرز رہے ہیں تو لگاتار چار سے پانچ گھنٹے تک یہ لوگ فرز رہے ہیں جس کے بعد میں ودایق تک یہ پوری سوشنا پہنچی اور ودایق نے جلہ کلیکٹر کو اس محبت مردیز دیئے کہ انہیں کسی بھی حالات میں یہاں سے نکالا جائے تو سافترپن ڈی آریف کی اور آر بی کی جو ٹیمیں ہیں وائی سنہ کی جو ٹیمیں ہیں وہ لگاتار منیٹرنگ کر رہے ہیں انہیں اس کی سوشنا دیکھیں اور جس کے بعد جورپور سے جو ہے ہیلیکوپٹر کو بلوائے گا ہی ہیلیکوپٹر کی شایتہ سے سبھی ساتھ لوگ تھے جس میں دودھ موئے بچے بھی تھے سبھی لوگوں کو جو ہے سکوشل وہاں سے نکال لیا گیا ہے اور ان کو ریسکیو کر کے راوت بھاٹا کے اندر آشرت بیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ لگاتار یہاں کے علاقے کے اندر بارش کا جو سلسلہ لگاتار جل رہا ہے اس کے بعد چتہ اوڑگڑ جلے سے جو ہے راوت بھاٹا کا سمپر کٹ چکا ہے اور راوت بھاٹا سے چتہ اوڑگڑ جانے والا جو مارگ ہے جو نیشنل ہائی میں سے جڑا ہوا جو مارگ ہے مصر پردیش کا سنگولی کے آسفات وہاں پر بھی دیولی کلا کے آسفات کی پولیاں جو ہے آٹھ سے دس پٹ پانی میں جھول رہی ہے یعنی ایک ساپ طور پر کہا جاتا ہے جل ابنے یہاں ساتھ لوگوں کیوں ریسکیو کر کر بچا لیا گیا تھا وہی آبدہ پربندن دوارہ فلال کیا کچھ انتظامات یہاں کیے گئے ہیں بستیاں پوری طرح سے تصویروں میں پانی میں جوبی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں بالکل آبدہ پربندن کے دورہ بھی اپنی طور پر انتظامات یہاں پر کیے گئے تھے لیکن جس طرح سے پانی کا پہاو لگاتار بڑ رہا تھا اور اس پانی کے پہاو میں جب لوگ فستے جا رہے تھے اور لگاتار بارش کا دور سنگ رہا تھا اس کے بعد میں جو ہے لوگوں نے جو ہے کہیں نہ کہیں بڑی راحت ممید جو تھی وہ وہ ودایق سکیٹ اور ودایق نظر کے بعد میں وائیو سنہ کا جو ہلی کپٹر تھا وہ وہاں پر پہنچتا تھا اس سے رہات ملی لیکن نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی وہاں کی سمسیاں جو ہے وہ کم نہیں ہوئی ہیں کیونکہ لگاتار جو ہے پسٹے چاویس بھنٹے سے بارش کا دور جو ہے وہ لگاتار چل رہا اور اس بارش کے دور کے چلتے لوگ کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں جنجیون ہیلیکوپٹر گلا ریسکیو کر باہر نکال لیا گیا سب ہی ساتھ لوگ سرکش دتا جا رہے ہیں جت میں معصوم بچے بھی شامل تھے میں آپ کو بتا دے لگاتار حالات یہاں پر بگڑتے جا رہے ہیں کئی نچلی بستیاں پوری طرح سے جل مگن ہو گئی ہے وہیں پرشاسن بھی پوری طرح سے الوج بنا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ ودایق نے ترنت یہا جوتپور سے سینہ کو سوچت کیا اور وہیں سینہ ہیلیکوپٹر لے کر یہاں پہنچی اور ان ساتھ لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا تھا اور وہیں راوید بھاچہ سمیت پورے چتار گڑ میں بارش کا دور جاری ہے راوید بھاچہ کا زلہ مکھیالیز سمپر کٹ گیا ہے مہی ہاروٹی سمبھاگ میں رک رک کر ہو رہی بارش کے بعد اب چمبل لدی کا جل ستھر بھی لگا تار بڑھ رہا ہے چمبل لدی میں ہو رہی پانی کی آوقت کو دیکھتے ہوئے کوچہ بہراز سے برابر پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے میں تیرہ گیج کھول کر پانچ لاکھ کیو سیک سے زیادہ پانی چھوڑا گیا دوسری اور بہراز سے چھوڑا گیا پانی چمبل کنارے بسے لوگوں کے لیے مسیبت اب کھڑی کر رہا ہے اور چمبل تچ پر بسی درجنوں بستیاں خطرے کے نشان پر آ گئی ہیں میں اس خطرے کو دیکھتے ہوئے پرشاہ سن نے بھی بستیوں میں اولٹ جاری کر بستیوں کو خالی کرنے کے نردیش جاری کر دیا کوٹا سے تازہ حالتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ سوڑاتا شاکر علی جڑ چکے ہیں جی شاکر آپ سے جانا چاہیں گے جس پرکار سے لگاتار کوٹا بہراز سے لاکھوں میں یہاں پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے کل بھی دو لاکھ چھتیس ازار کیو سیک پانی چھوڑا گیا تھا وہیں آج بھی دو لاکھ کے اسپاس یہاں کیو سیک پانی چھوڑا گیا ہے فلال کیا کچھ تازہ حالات ہیں جی دیکھئے جگاتار جو ہے کوٹا بہراز کا جلسر کی بڑھتا چلا جا رہا ہے جوار چاگر سے جیسے ہی پانی کی نکاسی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو پورے علاقے میں جس طرح سے بارش ہو رہی ہے تو جگاتار جو ہے جلسر بڑھنے سے کوٹا بہراز پہ بھی جو ہے پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے آج بھی جو ہے دو لاکھ کے قریب دو لاکھ سے قریب پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے اور اس کا اثر جے ہو رہا ہے کہ جو شہر کے نچلی بستیاں ہیں جو چمبل ندی سے سٹھاوہ علاقہ ہے وہاں نچلی بستیاں جو ہے وہ خطرے کے نشان پر آ گئی ہیں جلا پرسیشن کی عورتیں لگاتار جو ہے منادی بھی کرائی جا رہی ہے اور بستیوں کو شکٹ بھی کیا جا رہا ہے اور اگر یہاں تک بات کریں رات کاری کی تو ٹیمیں جو نے وہ پوری طرح سے لگی ہوئی ہیں لیکن جس طرح سے لگاتار جلس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے جو نکلہ علاقہ ہے وہاں پر جنجیون جو ہے پوری طرح سے استویس ہو گیا ہے کیونکہ کئی سارے لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیئے ہیں وہ پوری علاقوں میں آ گئے ہیں سامودائی گوون جو ہے نگر نگم کی عورت سے ان کے لئے پھلوائے گئے ہیں جہاں پر ان کے رہنے کی بیوستہ کی جا رہی ہے ادھر جالا اور زلے میں پچھلے چودہ گھنٹوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی سومبازات کو نو بجے سے بارش کا دور شروع ہوا جو کی لگاتار جا رہی ہے کیت خلیان بھی پانی سے بھرے ہوئے ہیں ندین آلے بھی اوفان پر چل رہے ہیں پچھلے مونسون میں بھی یہی حالات دیکھنے کو ملے تھے جہاں پر اٹھالیس گھنٹوں تک لگاتار بارش سے بارج جیسے حالات بن گئے تھے اور سبھی فصلے بھی چوپٹ ہو گئی تھی لوگ اب تک گت سال اتی برشتی میں بارک یاد کر سرہ جاتے ہیں اور ایسے میں لگاتار بارش ہونے سے لوگوں کی چنتہ ایک بار پھر سے بڑھ گئی ہے مہیز دوران پرشاسن کے داؤں کی پول بھی کھلتی کوئی نظر آئی نالوں کی صفائی نہیں ہونے کے چلتے زلہ کلیکچٹ پریسر میں پانی ہی پانی ہو گیا دور سنچار ویبھاک کے آفیس اور ہیڈ پوسٹ آفیس کے سامنے پانی پر کیا تھا سمبھاویت اتیبریشتی یا باٹ کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے پوری جلے میں سمبندیت سمست ویبھاکوں کو تتہہ ایس نیوم تیشدہ روح پابند کیا جا چکا ہے اور ہمارا جوت بروے پالی سے انڈیا رائیم کی ٹیم سے اور ملیٹری سے بھی ہمارا سمپرک ہے درج میر کے بجرے نگر میں کئی دنوں سے مونسون مہربان ہے وہی مونسون کی لگاتار بارش ہونے سے ستھانیہ لوگوں کو بارش بھاری پڑنے لگی ہے جنجیون پوری طرح سے اسٹریس ہو گیا ہے اب تک 32 انچ کل بارش ریکارڈ ہی جا چکی ہے بارش ہونے کی کارئن نگر کی سڑکے دریہ بن گئی اور نگر میں چاروں اور پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے مونسون سے پہلے مالکہ پرشاسن نے نالو کی صاف صفائی کروانے کے لیے یہاں پر گوھار لگائی تھی لیکن پرشاسن کی تیاریوں کی یہاں پول کھلتی ہوئے نظر آئے ادھر لیکسیٹی اودیپور میں پچھلے دو دنوں سے چل رہا بارش کا دور اب کہر بڑا نظر ہے وہیں پر بارش کے چلتے سبھی جھیلوں میں پانی کی آوق بنی ہوئی ہے تو وہیں زیلے کی الگ الگ گاؤں میں ندی نالے اوفان پر چل رہے ہیں ندی نالے کی اوفان پر ہونے کی کارن اودیپور کے کچھار گاؤں کی ندی اوفان پر بہ رہی ہے کچھار علاقے میں پچھلے چوبیس گھنچوں میں اچھی برسات ہونے کی کارن کچھار ندی پر قریب پانی بہنے کے چلتے اودیپور سے کنپھرگڑ مارگ پوری طرح سے عورد ہو گیا ہے پردیش بھر کے ساتھ راہ سمند میں بھی لگاتار پچھلے چالیس گھنچوں سے بارش کا دور جاری ہے لگاتار ہو رہی بارش سے کہیں راہت تو کہیں مصیبت ہو کر ہے کنپھرگڑ شیطر میں لگاتار بارش کے کارن سبھی یہاں لوگ پریشان ہو گئے ہیں پریشانیاں لوگوں کی بڑھ گئی ہے لگاتار پانی کی آوک سے بناس ندی پورے اوفان پر ہے اسے اودیپور اور راہ سمند کی قریب آدھا درزن پنچائتے پر بھاویت ہو رہی ہیں آس پاس کے زلوں میں سمپر کر جانے کے کارن کنپھرگڑ درگ پر گھونے آنے والے پریچک بھی اچک گئے اودیپور کی طرف سے آنے والے پریچک راستے میں فس پڑے ہیں تو وہیں راست سمند سے اودیپور کی اور لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے لوگ بھی وہی رکنے کو مجھپور ہے اور اب بعد پریتابگڑ کی جہاں پر بھی پچھلے آٹھ دنوں سے ہو رہی لگاتار بارش سے اب بار کے حالات بنے لگے ہیں اور اسے بارش کے کارن کئی ندی نالے بھی اوفان پر ہیں مائکہ علاقوں میں کھیت بھی جل مگن ہو گئے ہیں جسے کسانوں کی چندہ بڑھ گئی ہے ساتھ ہی اس بائش کے چلتے لوگوں کے گھروں میں پانی خوز گیا ہے سڑکیں یہاں دریا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس آفت کی بائش کو لے کر زلاپریشاسن نے بھی لوگوں کو گہرے پانی والے علاقوں سے دور رہنے کی چیتابنی جاری کرتی ہے اور اسکولوں میں اوکاش بھی گھوشت کر دیا گیا ہے دوسری اور موسموے بھاگ سے ملی جوانکاری کے انوزہار پچھلے آٹھ گھنٹوں میں ایک سو چھبیس ایم ایم بارش ریکارڈ ہو چکی ہے بیسل پور باند میں لگاتار دو لاکھ کیو سے ایک پانی کی آوک کو دیکھتے ہوئے 38.5 ٹی ایم سی شمتہ والے بیسل پور باند میں لگاتار پانی کی آوک کے بعد باند کا گیچ 315 کے لیول پر پہنچنے پر چودہ گیچ کھول کر دو لاکھ تیس ہزار کیو سے ایک پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے باند میں پانی کی آوک کو دیکھتے ہوئے باند سے اور ادھک باترہ میں پانی چھوڑے جانے کی سمبھاب نہ کمت دی نظر پرشاسن نے بناس نبی کی ڈاؤن سٹین شیطر میں سرکشرا کے معقول انتظامات کیے ہیں باند کے جلد اور گرہن شیطروں میں ماترک پنڈیا گمپیری سہیت کئی باندوں میں لگاتار پانی کی آوک جاری ہے اور فیلال وقتیں کب بریک کا ہے بریک کے اس پار بات کریں گے سی ایم راجر کے ڈھنگر پر دورے کی آپ دیکھتے رہیے فرسٹ انڈیا ریز